بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے حبود و امان میں ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام برشانی آرسانیوں میں بدل دے آمین تو فرنس جو میں آپ کے ساتھ شیئے کرنے لگے ہیں مارچ دو ہزار بائیس کا جنات کا پدائشی دوست سنسلا وار آپ بیٹی کس نمبر ون فورٹی سیون علامہ لہوتی پرسراری سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جنات نے ہاں اکثر نفش زیادہ ہوتے ہیں اور وظائف تھوڑے یعنی تویز داگے ٹونے اور مختلف چیزوں کے پتلے اس کا نظام زیادہ ہوتا ہے اور اگر وظائف ہوتے بھی ہیں تو صرف وہ نیک اور صالح جنات قرآن و حدیث کے وظائف پڑتے ہیں ورنہ اکثر اکثر پوربی زبان سنسکرٹ یا یونانی زبان کے پرانے ایسے جنہ منتر اور کالے عمل کہے جائیں وہ زیادہ کرتے ہیں ایک انوکھا واقعہ جو آپ کو حیران کر دے ایک انوکھا واقعہ سنتا ہوں جو میری زندگی میں ہمیشہ کے لیے نقش رہے گا وہ اون نقش ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ دو جنات کا مقابلہ ہوا ان میں سے ایک جن آمن نہیں تھا لیکن ایک سال ہے اللہ اللہ کرنے والا تھا اور لوگوں کو اللہ اللہ سکھانے والا تھا نہ وہ کالا جائے جو جانتا تھا نہ وہ کرتا تھا وہ ایک ایسا درویش جو اپنا رزق حلال کما کر باقی وقت اپنی بیوی بچوں اور اللہ کو دینے والا تھا ایک کالا جادوگر جن جو ان کا رشتہ دار بھی تھا اس سے اس نے حداواستے کا ویر تھا اور وہ ہر وقت اس سے تکلیف دینے کی آخری کوشش کرتا رہتا تھا لیکن اس فقیر اور درویش جن کے مزاج میں درگزر شفقت محبت اور حلوس تھا اس کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے تھے اور اس سے شریر اور کالے عامل جادوگر سے لوگ نفرت کرتے تھے اور دھور رہتے تھے یعنی لوگوں سے مراد جنات ایک پار اس کالے جادوگر نے ایک منصوبہ بنایا کہ کسی طرح اس نیک بزرگ جن کو صفحہستی سے مٹا دوں ہتم کر دوں اس منصوبے میں یارہ باتیں شامل تھیں نیک جن کو صفحہستی سے مٹانے کا منصوبہ نمبر ایک اس کے گھر میں کوئی صحت مند نہ رہے ہمیشہ بمان رہے دھو اس کے گھر میں ہمیشہ نقصان در نقصان ہوتے رہے نقصانات کی وجہ سے ان کو ہمیشہ کی عذیت اور تکلیف رہے تین ایک مشکل سے نکلیں دوسری مشکل سے نکلیں تیسری ایک پرشانی ہتم نہ ہو دوسری پرشانی میں مفتلا رکھیں چوتھا کوئی دبا ان پر اثر نہ کرے ہر دبا گزہ ہر صحت مند ان پر الٹا پڑے اور صحت مند کے رازوں سے بھی دور ہیں پانچ یہ اتنے پریشان ہو جائیں کہ لوگوں کے لیے عبرت بن جائیں لوگ ان کو دیکھ کر ہسیں مذاکرہیں تالیاں مجائیں چھے مقروض اتنے ہو جائیں کہ لوگ ان کا دروازہ کھٹ کھٹائیں ان سے بیزت اور زیدیل کریں ان کے پاس کچھ دینے کو نہ ہو بلکہ دوسروں سے کرز لیں رزت کے دروازے بند بند ہو آمدنی کے رسلے ہتم ہو جائیں لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ پیسہ ہو اور پیسہ سونا ہو اور ان کے پاس پیسہ پیسہ بھی نہ ہو سونا بھی نہ ہو لوہا پیتل دامبہ بھی نہ ہو بلکہ مٹی ہو نوہا منصوبہ جو اس کالے جادگر نے بنایا کہ ان کی اولاد مرنا شروع ہو جائیں برا باپ جوان اولاد وہ کندے دیتا پھر گھر میں پرسرار موتے ہوں اور پرسرار تقلیف ہو کبھی گھر میں سکون نہ ہو آپ پس میں نفرتیں جگرے چھوٹے چھوٹے بات پر آغ لاج جائے چھوٹے چھوٹے واقعات میں آپ پس میں جدہ ہو جائیں اتنا ایک دوسرے سے دور ہوں کہ لوگ ان سے نفرت کریں یہ اپنے آپ سے نفرت کریں اور گھر بیران ہو جائے ان کی ہر سیدھی الٹی ہو ان کی ہر گلی بند ہو ان کا ہر راستہ آتم ہو یہ زندگی میں ہمیشہ پرشان بدحال منشان بدحال نقام بے زد بے وکار کوئی شان و شوکر نہ ہو کوئی سکھ سکون نہ ہو کوئی حوشی کوئی حوشالی نہ ہو زندگی اسی طرح گزردے گزردے آرکہ یہ دنیا سے گزر جائیں یہ یارہ مذہبت ہے جو اس کالے جادوگان نے اس نیک اللہ کے ولی جن کے لیے بنائے اور اس نے ان کے لیے یارہ چیزوں کا سہارا لیا یارہ چیزوں کا سہارا پرانا کھندر چراہے کی مٹی اور کھنگر ہشک پہانا کتے کی کھوپڑی ہمزیر کی کھوپڑی بندر کی کھوپڑی کھوپڑی زانگلوت کیل زانگلوت سویا ایک پرانے جادوگر کا پہنا ہوا کپڑا ایسے کافر کی کبر کی مٹی جو بہت پرانی ہو پرانی بھانس کی لکڑی کی یارہ شاہیں ڈنگے کی چور پر جادو اب ان یارہ مقاصد کے لیے اس نے یہی جارہ چیزیں احتیار کی اور اس نے اپنے جادو ڈنگے کی چور پر شروع کیا جادو کرنے سے پہلے اس نے پیغام بیجا کہ میں ایک ایسا جادو کروں گے جو اپنے جادو کو کھلے عام کرتا ہے چھپا کر نہیں کرتا کیوں نہ کہ میرا جادو اتنا تقتور ہے کہ کوئی آتھ تک اس کا طور نہیں کر سکتا اور کوئی اس کا حل نہیں کر سکتا اس نے ایک جن سے کہا کہ اگر تمہیں جادو کا طور چاہیے تو جہاں جانا ہے جا کے دکھاؤ اگر کر سکتے ہو تو میں تمہیں مان جاؤں گا ورنہ میرے جادو کا بار تمہاری نسلوں کو تس نس کر دے گا تمہاری زندگی میں مشکلات مجھے نے نقامیاں پرشانیاں دو خن ویماریاں پر دے گا پل پل نقام نسلیں عبرت کا نشان تمہارا پل پل نقام تمہاری نسلیں عبرت کا نشان لوگ تمہارے اوپر تعلیم جائیں گے حیلات بہت زیادہ نقام ہو جائیں گے پرشانیاں گئے لیں گی زمین جگہ نہیں دے گی عرصمان اٹھائے گا تو نہیں تم گلی گلی ظلیل ہوتے پھیر ہوگے حتیٰ کہ تمہاری عورتوں کی عزت بھی تار تار ہو جائے گی ایک ایسا ہترناک چیلنج جس کو اس کالے جادوگر نے ساڑھے زمانے کے سامنے عام کیا ہوں اور کہا کہ اگر تمہارے پاس اس کا کوئی توڑ ہے تو مجھے کر کے دکھا اب انوکھا واقعہ سنیں ہموشی سے حروف مقتاد سے دوسری اس نے جن کے پاس اللہ کا نام اللہ کا کلام اور بس کیا تھا اور ہے بھی سب کچھ یہی اس نے حروف مقتاد کے ساتھ دو دوستی پہلے سے لگائی ہوئی تھی یہ حروف مقتاد کے نقش اور اس کی زندگی کے ساتھ تھی تھے اس نے ہموشی سے بس حروف مقتاد سے دوسری لگائی اور اس کے نقش کو اپنا ساتھی بنا لیا سننے والے پرشان تھے یہاں تک اس جیدو گرنے جس کو بھی چیلنج گیا اس کا حشر کر دیا اس کو زلی لہوار کر دیا اور اس کو پرشان اور نقام کر دیا اور آن تک جس بندے نے بھی اس کو چھیل رہا ہے وہ خود پرشان زلی لہوار نقام اور سمانے کے لیے عبرت اور نشانہ بن گیا ہے لیکن جب اس نیک جن کو دیکھتے تھے جو بالکل مطمئن ہوتا تھا اپنی زندگی کے کاروبار میں لگا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مشغول ہے باقی وقت اللہ اللہ کرتا نہ پرشانی نہ آہے نہ حسرتے نہ پھٹی آنکھے نہ الجے قدم نہ بگری شکل جنات کو علم نہیں تھا کہ اس جن کے پاس ایسا کارنات کا زیم راز ہے جس راز کے ساتھ زندگی کے راز وبستہ ہے اور زندگی کی صحت وبستہ ہے صحت زندگی عزت سلامتی کے راز راز زندگی ہے عزت ہے صحت ہے اور وہ راز سلامتی ہے وہ راز ہے حروف مقتاد اور اس کا نقش یہ نقش جس کے ایک ایک حروف میں طاقت قوت وکار وشان و شوکت ہے یہ نقش وہ ہے جس کے ایک حنصے میں رب کی قریمی اور احمد ہے یہ نقش وہ ہے جنسلوں کی بگری بنا دے اس نقش کے ذریعے کامیابیاں کامیابیوں کے دروازے کھل جائیں وکار شان و شوکت ہو جائے راحت اور کامیابی پھولوں کی طرح بڑھے برسے حشبو اور زندگی ہمیشہ ہمیشہ ٹوٹ کر اس پر گرے جس نے بھی اس نقش کی قدر کی معاشرے میں باوقار ہوا ہر دل عزیز ہوا لوگوں نے عزت کی اسلام کیا اور جس نے بھی اس نقش کی بے قدری کی بے یقینی کی کیوں نہ کہ ہر روح مقتاد ہیں کسی انسان کے بول نہیں کسی انسان کی سوچ نہیں اور کسی انسان کا جزوہ نہیں بلکہ یہ حل کی کائنات کا وہ قیمتی رازان بول ہے جس کے رازوں کو رب نے اپنے پاس ہی رکھا ہے اور کسی تک ان رازوں کو جانے نہیں دیا جب راز ہیں تو اس کے فائد بھی راز ہیں اور اس کے نفع بھی راز ہیں حروف مقتاد واقعی حیات جادواں اور حیات سرمدی ہے دولت اسی میں ہے عزت مل کر رہتی ہے نسلوں کا بہت و نصیب بس اس ہزانے کو کھوننے کی ضرورت ہے جس پر نہ محنت نہ کوشش نہ کوئی مال لگانے کی ضرورت ہے کالے جادوگر جن کا انجام بھی پڑھیں آئیے حروف مقتاد پر توجہ کریں اب پڑھیں اس کالے جادوگر جن کی کہانی جس نے یہ یارہ منصوبے بنائی تھے اس کے لیے یارہ چیزیں کٹی کی تھی اور وہ پوری اپنی طاقت اور توجہ کے ساتھ اپنے کالے جادوگر اور اپنے کالے واروں کو ایک ایک جن پر کالے وار کر رہا تھا لیکن آج اس کے ساتھ حروف مقتاد کی طاقت تھی اور حروف مقتاد کی قوت تھی وہ جو جو بھی وار کرتا گیا ہر وار پہلے تو ہتا گیا اس نے جن کو کچھ بھی نہ ہوا ساری اہری قوت ان وار میں جمع کی لیکن اب اس حروف مقتاد کی طاقت اندازہ ہوا لیکن اب گزر چکا تھا اب زندگی دن رات اس کے حلاف ہو گئی تھی وہ یہ ہوا کہ وہ جن ابرد فان کی سارے منصوب اس سوچے تھے وہ سارے سوچے سمجھے منصوب اس پر الٹے پڑ گئے وہ ایسا زلین اور ہوار ہوا اور اس نے ایسا جانب حمال نقصان جس کو وہ سہ بھی نہ سکا لیکن جب سمجھ جائی تو یارہ کے یارہ وار سارے اس پر واپس پر لگ چکے تھے اور وہ واپس ان واروں کو بدلوانے کے لیے اپنی ساری کالی جادوی طاقتوں کو بلا چکا تھا لیکن ہر جادوی طاقت نے اس کا سار دینے سے انکار کیا کیونکہ وہ جادوی طاقتیں بہت سی جل جو کی تھی اور بہت سی اسی تھی جو اپنی جان بچا کر اس سے دور ہو گئی تھی بس یہ روح مقتاد کا راج سار جس نے خود اس کالے دادوگر کو لوگوں کے لیے مزاق بنا دیا تماشا بنا دیا اور عبرت بنا دیا اور لوگ اس نیک جن کے پاس راز ہوش نے کے لیے آپ اتنے مطمئن تھے آخر وجہ کیا ہے کلام الہی اور حروف مقتاد کے راز اس نیک جن نے بتایا کہ میرے پاس کلام الہی اور حروف مقتاد کے راز ہیں اور اس کی نقش ہے میں نے ان نقش پر اعتماد کیا اور ان نقوش وہ اپنی زندگی کا سرمایہ بنایا بس آج میں مطمئن ہوں اور میرا دشمن زلی لڑھا بار ہے جا کر نیک جن سے معافی مانگ آخر کر نیک جن نیک اور موزز جنا نے اس حبی اور کالے دن کو مشوار دیات کے جا کر اس نیک دن سے معافی مانگ لے بچ شکتا ہے ورنہ سب کچھ تو حتم ہو چکا ہے اور رہی صحیح جا تیرے پر زندگی باقی رمع کر سر رہے ہیں یہ بھی حتم ہو جائیں گے آخر ذلی لحوار نقصہ حروفہ مقاعد کے ذریعے اپنے تحفظ اور حفاظت کی ہے اور تحفظ اور حفاظت میرے ذمہ تھا جو میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے اور پھر اس نیک جن نے یہ بات بتائی کہ جو بھی نقصہ حروفہ مقاعد پر اعتماد کرے گا اور اس پر سچے وعدے عشو سے اترتے ہوئے انٹرنے والے سچے نظام کو اپنی سچی انکوں سے دیکھیں گا نیکی کی بات بتانا اور فعل بس سے منع کرنا میرا جن بن گیا جن ٹھنڈی آمبر کہنے لگا اس جن نے سارے جن سب کو ستایا میرا کوئی قصور نہیں تھا میرا جن نے میرا اس قصور کو بہت برا جن بن آخر درجے میں مجھے سزا دینے کا حترناک منصوبہ بنائیا اور اس منصوبہ کو میں نے ہتم نہیں کیا میں نے صرف اللہ کی طرف رجوع کیا اور روح مقتعد اور نقش کو اپنا ساتھی بنایا بس اور کچھ نہیں تھا کہ احمد تک رہتی دنیا تک جو بلو کر مقتعد اور اس کے نقش کو اپنا ساتھی بنائیں گے ان کے قدم چوبیں گی اور عزت شال و شوکر ان کے ساتھ رہیں گی راحت رحمت اور برکات ان کو نہیں جائیں گی اور نہ کبھی ان سے روٹیں گی جاری ہے اوپر یہ نور دیا گیا ہے اوپر جو نور دیا گیا ہلا ہوتی نقش نمبر تین اسی شمار مارچ دوہزار بائیس کے صفحہ نمبر اکتالیس پر شایع ہوا ہے نور پہلا نقش ستمبر دوہزار اکیس کے شمارہ میں شایع ہوا دوسرا دسمبر دوہزار اکیس میں شایع ہو چکا ہے کل بارہ نقش میں طاقتور عمل ہے ہر تین ماہ کے بعد ایک نقش تردیب سے شایع کیا جائے گا اگر آپ نے پہلے اور دوسرے نقش کا عمل نہیں کیا تو آج ہی ستمبر اور دسمبر دوہزار اکیس کے شمارہ کسی بھی ایجنسی ہولڈر یا دفتر مہا نام آخر فرمائیے اور اس آخر عمل میں شامل ہو کر ہر قسم کی برشانی سنے جات پہ تا کہ تمام نقش کی برکات لے سکے نور نقش کی فوٹو کا پی ہرگز نہ کروائیے ورنہ فواہز سے محروم گھائیں گے انشاءاللہ میں نقش بھی شیئر کروں گی بہت زبردست نقش ہے دی نمبر فوٹی ون انشاءاللہ میں نقش ویڈیو آپ کے ساتھ جل شیئر کروں گی کمنٹ ضرور کریے اور ویڈیو کو لائک کریے اور آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریے اسلام علیکم